موسیقی 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 تو اس کے زیادہ تر جو ہے اس کا استعمال بہت زیادہ ضروری ہے اور پاور پلس کی جو آپ سیلز کی بات کر رہے تھے تو میں بیسیکلی ایکٹریس ہوں تو میرے جو ہمارے جو مائک سوتے ہیں اس کے اندر بھی یہی سیلز ہیوز ہوتے ہیں آنائن وولٹ بیٹری سیل ایک آتا ہے بلکل تو میں آپ کی بات سے اگری کروں گی کہ ماشاءاللہ آپ بہت زبردست کام کر رہے ہیں نائنٹین ففٹی فائیو سے غالباً آپ نے فرمایا تو یہ سفر جو ہے اسی طرح رواد ہوا رہا ہے اور اس طرح آپ اچھے اچھے کام کرتے رہے ہیں انسیکٹی سائیڈز کا میں جاننا چاہوں گی کہ آج کل کے جو حالات چل رہے ہیں اس کے لئے کتنا زیادہ ضروری ہے اس کا طریقہ استعمال کتنا زیادہ ضروری ہے اور کس طرح سے کیا جا سکتا ہے ابھی دیکھیں ڈینگی اور پہلے تو یہ ہے کہ جو ملیریا کے جو اگر میں اس کی بیماری کی بات کروں یا ڈینگی کی بات کروں ملیریا ایک وہ ہے کہ مچھر کاٹنے سے ملیریا ڈیویلپ ہوتا ہے اس کا جو اگلا اسٹیج ہے جو کہ سیویر ہے وہ ڈینگی ہے تو we must know کہ اس کا ایک ٹائمنگ ہے اس کا ایک پٹیکلر ڈیریشن ہے جہاں پہ یہ چیزیں جو ہیں وہ ڈیویلپ ہوتی ہیں اب اگرچہ پانی کھڑا ہوا ہے کسی جگہ پہ اور گندہ پانی ہے اور کافی ٹائم سے کھڑا ہوا ہے یا کچھرا ہے یا اس طرح کا پلوٹیڈ انوائرومنٹ ہے تو وہاں پہ مچھر بننے کا چانسز پیدا ہونے کے زیادہ ہیں بلکل اچھا ایک تو یہ ہے تو دیکھیں یہ تو پریکاوشنری میجرز ہیں کہ ایک چیز اگر ڈیویلپ ہوتی ہے تو آپ اس کو ختم کرنے کے لیے آپ کیا چیز کیا ٹولز کیا ایکیومنٹ سپلائے کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہے کہ آپ اس چیز کو ختم کرنے کے لیے اپنے ماحول کو اپنے اردگرد کی جو چیزیں ان کو کس طرح صاف صفائی سترائی چیزیں ان چیزوں کو آپ خیال رکھتے ہیں تو پہلا تو یہ ہے اس کے بعد پھر یہ چیزیں آتی ہیں اچھا جب ان چیزوں کا استعمال ہوتا ہے تو عمومن جو مچھر کا سیزن ہوتا ہے آپ لوگوں نے بھی لوٹ کیا ہوگا یا تو جب گرمی تھوڑی سی کم ہوتی ہے اور سردی آنے لگتی ہے جنرلی اکٹوبر نومبر کے اندر پنکھے کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں ایسی کم ہوتا ہے تو مچھر آ جاتے ہیں چونکہ زیادہ پنکھے پہ اور زیادہ گرمی اور زیادہ سردی کے اندر مچھر نہیں آتا تو مائلڈ سیزن کے اندر مائلڈ ویدر کے اندر بیسیکلی مچھر موسکیٹوز اور ڈینگی کے بڑھنے کے چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں تو یہ جو پروڈکٹس ہیں ہمارے جیسے کوائل ہے یا ایروسولز ہے یا موسکیٹو ریپیلنٹ ہے اب ابھی جیسے آپ نے فلیڈ کی بات کی تو وہاں پہ ابھی حال ہی میں ہم لوگوں نے اچھے خاصہ سی اے سار کے طرح کارپوریٹ سوشل ریسپونسٹیبیلیٹی کے طرح اپنے کوائلز وہاں بھیجیں ماشاءاللہ مختلف سوشل سیکٹر کے اندر جو لوگ کام کر رہے ہیں جو انجیوز ہیں ان کو وہاں بھیجیں تو یہاں آنے کا ایک مقصد اور بھی تھا کہ ہاو جو انجیوز جو ہمیں سن سکتے ہیں اس پروگرام کے تفاصل سے اگر لیٹ سپوز وہ ہمیں اپروچ کرنا چاہیں تو وی کن فیسیلیٹیٹ دیں ٹھیک ہے پروائیڈیٹ دیٹ کے اس کا ایک طریقہ کار ہم لوگوں نے ایک رائٹیریا ڈیویلپ کیا ہے اگر وہ اس کے اوپر چیزیں آ جاتی ہیں تو ہم لوگ ان کو پروائیڈ کر سکتے ہیں بداؤٹ اینی کاسٹ لیکن جو ہمارا کوائل ہے لیٹ سپوز گھر کے اندر اب آج کل یہ ہو گیا ہے کہ موسکیٹو ریپیلنٹ مشین آپ سوچ کے اندر لگاتے ہیں آپ اس کون کرتے ہیں اور وہ ہیٹر کے تھوڑ چلنا شروع ہو جاتا ہے تو گھر میں چونکہ بچے ہوتے ہیں فیملی ہیں بزرگ ہیں خواتین ہوتے ہیں تو جنرلی لوگ آوائیڈ کرتے ہیں کہ کوائل کو ہم لوگ کمرے کے اندر جلیں چونکہ ظاہر ہے اس کی سموک کی وجہ سے پھر تھوڑا سا جی پرابلم ہوتی ہے تو در ایزہ نے اس کے وہ لوگ شفٹ ہو گئے کوائل سے موسکیٹو ریپیلنٹ کی طرح اچھا اب کوائل کی جہاں تک بات ہے کوائل جنرلی جو ہے وہ اوپن اسپیسز میں استعمال ہوتا ہے بچے کھیل رہے ہوتے ہیں فیملیز باہر بیٹھتے ہیں پارک میں بیٹھتے ہیں ابھی جیسے یہ فلیڈ ہے اب جیسے انہوں نے کیمپس کے اندر انہوں نے وہاں پہ سیٹ اپ کیا ہے گھر سے وہ لوگ باہر نکلیں ان کو کیمپس کے ترونوں نے وہاں پہ سیڈل ڈاؤن کیا ہے تو وہاں پہ کوائل کا استعمال بہت بڑھ گیا ہے جو کہ اوپن اسپیسز ہیں بلکل تو اب آپ کوائل جلاتے ہیں ظاہر اس کے ایک پٹیکولر ایک ڈوریشن ہے کہ وہ چار گھنٹے چلتا ہے پانچ گھنٹے چلتا ہے پوری ایک ڈسک ہوتی ہے دس بارہ ڈسک کا ایک پیک بنتا ہے وہ لیکن تو اس کا ظاہر ایک ڈسک بھی آپ پرڈے استعمال کرتے ہیں تو آپ کا یوں سمجھے آدھا مہینہ ساٹھ ستر روپے میں گزر جاتا ہے بلکل اور اس کا ایفیکٹ زیادہ ہوتا ہے مجھے یہ لگتا ہے یہ بہت کام کرتا ہے پاور پلس کا ابھی اتفاقی بات یہ ہے کہ میرے گھر میں مجھے لگ رہا تھا کہ بچھر ہو گئے تو میں یہ جو ریپلینٹ کی بات آپ نے بات کی میں لگا رہی تھی لیکن مجھے اس کا ایفیکٹ اتنا اچھا نہیں آ رہا تھا تو میں نے اپنے ہزبرن سے کہا کہ آپ لے کے آؤ کل ہی یہی والا پیکنج جو ہے وہ میرے گھر پہ آئے اور میں رات کو جو ہے کوئل بھار ہی لگا کے سکون سے جو کہ گیلری میں یہ ہوتا ہے کہ ڈینگی مچھر وغیرہ کا زیادہ آپ کو لگتا ہے اور اے سی کے پانی میں بھی یہ ہونے کے ان کے وہ ہوتے ہیں کہ ہو سکتے ہیں پیدا کیونکہ صاف پانی میں پیدا ہوتا ہے تو یہ چیزیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ ضروری ہیں اور لوگوں کو اس کا طریقہ استعمال زیادہ تر پتہ نہیں ہوتا جیسے کہ آپ کا جو یہ سپری ہے اس کے تین طرح کی مجھے یہ کیٹیکریز دکھ رہی ہیں تو اس کے بارے میں تھوڑی سی وضاحت کیجئے گا سر جی آجا دیکھیں یہ تینوں کا استعمال تو ایک یہ لیکن اس کی جو اپلیکیشن ہے وہ ڈیفرینٹ ہے اپلیکیشن سے مراد یہ کہ جو ریڈ والا ہے یہ فاسکل ہے فاسکل سے مراد یہ کہ جس کے اندر مٹیریل جو ہے وہ ان دونوں سے زیادہ مطلب افیکٹیو ہے لیٹس سپوز اگر میں اس طرح سمجھا ہوں لیمن زبان میں کہ اس کے اندر کیمیکل استعمال ہوتا ہے جو کہ مچھر کو یا رنگنے والے اڑنے والے جو کیڑے مکورے ہوتے ہیں ان کے خاتمے کے لیے استعمال ہوتا ہے جو فلائنگ اور کرولنگ انسیکٹس ہوتے ہیں کوکروچ ہو گئے یا اس طرح کے جو کیڑے مکورے جو کچن کے اندر آتے ہیں ٹوائلٹس کے اندر آتے ہیں یا بالکونوز کے اندر آتے ہیں باہر سے آ جاتے ہیں ان کے لیے یہ سپریئے اچھا یہ جو گرین والا ہے it is particularly for a lizard ہاں اس سے تو میں نے ایک دفعہ چپ کر ہی بھی ماری تھی اور یہ بہت اچھا لیکن بس اس کا تھوڑا سا مجھے یہ ہے کہ آپ یہاں پہ آج آئے ہیں اپنے کمپنی کی طرف پہنچائے گا کہ اس کو تھوڑا سا ایسا کچھ کریں کہ پھر منہ پھر ہمیں ماسک پہن کے کچھ کر کے کرنا پڑتا ہے باقی اس کا جو چپکلی بہت موٹی تھی بہت تگری تھی اور میں نے اس سے جو ہے وہ مار دی اور وہ مر گئی تھی یہ الحمدللہ کیونکہ ہم لڑکیاں پاگل ہو جاتے ہیں چپکلی کو دیکھ کے ہمارے عسان خطا ہو جاتے ہیں تو ہمیں ایسی کوئی چیز چاہیے تو یہ گرین والا بہت بیسٹ ہے آپ لوگ بھی اگر آپ کے گھروں میں نہیں ہے تو آپ لوگ منگائیں اور چپکلیوں سے جان چھوڑائیں جی سر کنٹینو کی تھی اچھا ایک اور چیز ہے آپ کی بات بلکل ٹھیک ہے کہ کچھ لوگوں کو ایریٹیشن ہوتی ہے وومنٹنگ کا مسئلہ ہوتا ہے یا بعض اوقات تھوڑی سی الرجی ہے کہ یہ سپری ہوتا ہے تو جو سموک ڈیولپ ہو رہا ہے وہ آپ کے لئے انہیلیشن جب ہوتی ہیں آپ کے لئے تکلیف دا ہوتا ہے اچھا اس کے لئے آرڈر لیس بھی ہے اوکی ٹھیک ہے نا پھر وہ لیمن کی فرگرنس والا بھی ہے ویئی گوڈ اوکی تو وی ہیو دے کومبینیشن ٹھیک ہے نا یہ اچھی ہے اب وہ ڈیفرنٹ ظاہرے آپ ایک کہتے ہیں کہ ارمینے سپری لگانا ہے لیکن اس کی انہیلیشن کا مجھے ایشو ہے تو آپ آرڈر لیس لے سکتے ہیں بیئی گوڈ یہ اچھی بات ہے میں انشاءاللہ نیکشن پھر لیمن کی فرگرنس ہے ہاں لیکن اس کی اپلیکیشن جو ہے اس کو اپلائے کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے ٹھیک ہے لیٹ سپوز اگر آپ کے سامنے ایک لیزرٹ ہی گھومتی ہوئی دیوار پر نظر آگئی کوکروش نظر آگیا یا کوئی کرولنگ انسیکٹ آگیا اب آپ بالکل باریک میں جا کے کہ اس کے اوپر جب اپلائے کریں گے تو آبیسلی اس کا ریپل افیکٹ آئے گا ٹھیک ہے نا سو وی نیڈ ٹو نو ایک چولی کہ کتنے ڈسٹنس سے ہم نے اس کو اپلائے کرنا چاہیے اور اس کا اینگل کیا ہونا چاہیے بلکل ایسا نہیں ہے کہ اٹھایا اور اس کا کےپ کھولا اور ایسے سپری کر دیا پتہ لگا کہ تین دن میں ختم ہو گیا تین دن میں سر کیا ایک دن میں ختم کر دیا کیونکہ ہم پریشان ہو جاتے ہیں اصل میں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے جب آسان خطا ہوتا ہے تو بس ہی ہوتا ہے کہ بس اس کو کس طریقے سے ہم مار دیں تو یہ بہت اچھی بات ہے یہ گرین کا بھی اور ریڈ کا بھی آپ نے بتا دیا جو یہ لیمن والا ہی جو اس کے بال میں آپ نے بتایا جی جی آشا یہ جو لیمن والا جو ہے وہ تو لیزرڈ کا ہے جو ریڈ والا ہے وہ لیمن ہے لیکن فاسکل ہے اس کے اندر جو کیمیکل کا جو انکلیوزن ہے وہ بدر یہ جو ییلو والا اس سے زیادہ ہے ییلو والا اسے مائلڈ اچھا ٹھیک ہے اچھا ہم اس میں دو تین چیزیں آتی ہیں اس میں کسٹمر سیگمنٹیشن بھی آتی ہے پرائیس سیگمنٹیشن بھی آتی ہے ہم نے ایک مارکٹ اور کمپٹیشن کو بھی دیکھنا ہوتا ہے اپنے کسٹمر کے پاکٹس اور اس کا کنزیومر بھیہیویر بھی دیکھنا ہوتا ہے کیپنگ انویو آل دی فیکٹرز پھر ظاہر ایک اسٹرٹیجک ڈیریکشن کو لے کے ہم ایک پروڈکٹ کے اوپر کام ہوتا ہے پھر وہ مارکٹ کے اندر آتی ہے کہ کنزیومر کی ایکچولی نیڈ کیا ہے بلکل اور وہ کس پرائیس بیکٹ میں ہمیں اس کو لینا چاہیے ایک کسٹمر ہے ایسی سی سی میں ہے اس کا پرچیزن جو بیسکٹ ہے وہ لیٹس اپوز ایک 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 سوائی زی فگر ہے تو ہم نے کہا جی ان کے لیے یہ پروڈکٹ ہونا چاہیے اوپر آپ چلتے جائے لیٹس اپوز آپ کے سامنے میں نام لے لیتا ہوں موٹین ہے ایک برینڈ ہے لیٹس اپوز میں نے کہا جی وہ ہمارا ڈاریٹ کمپیٹیٹر ہے تو ان کے لیے ان کی کمپیٹیشن میں ہمارے پاس یہ پروڈکٹ ہے اس کے نیچے جب کچھ ایسی پروڈکٹ ہیں جو کہ ہول سیل میں بکتی ہیں پورڈ ہوتی ہیں ٹریڈنگ میں آتی ہیں ان کے لیے ہم نے ایک ڈیفرنٹ پروڈکٹ لانچ کر دیا ان کے کمپیٹیشن میں تو اس پورے پروسس کو مدھے نظر رکھتے ہوئے یہ پوری جو ہے کیمسٹری بنائی گئی ہے بلکل اور آپ کے پرائیس رینج بہت کم ہوتے ہیں یہ بات بہت اچھی ہے نہیں کم سے مراد یہ ہے کہ ہماری جو پرائیس بیسی کری جو ہماری ٹارگٹ آڈینس ہے وہ بی سی ہے بی ان سی تو بی ان سی کی جو بھی کنزیومر کی جو پرچیزنگ بیسکٹ ہے جو اس کے پرچیزنگ انکم کے بیہیوئر کے حساب سے چیزوں کو ڈیزائن کیا گیا ہے بلکل ابھی میں آپ کی ابھی فیس بک پہ آپ کا پیش دیکھ رہی تھی تو میں نے دیکھا کہ آپ نے عوام کے لیے بڑتی بھی مہنگائی میں عوام کے لیے بہت ساری ڈیلز وغیرہ بھی کچھ انقاد آپ نے کیا تھا اس کے بارے میں جاننا چاہوں گے اور پرائیز رینج کا کس طرح خیال رکھتے ہیں جیسے کہ آپ نے یہ بات اچھی کی کہ آپ عوام کے حساب سے لوگوں کوئی دیکھتے ہوئے کیونکہ مہنگائی اتنی زیادہ ہے اور لوگوں کو آج تک بھی ان چیزوں کی awareness نہیں ہے کبھی کبھی کسی کے گھر میں کوئی چیز آ جاتی ہے تو پھر جب وہ جا کے مانگاتے ہیں حالانکہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ ڈیلی usage کے ہمارے گھر میں ہونی چاہیے تو اس کے بارے میں بتائے گا پرائیز کا جو ہے پرائیز میں دو تین چیزیں ہوتی ہیں مارکٹ فورسز جو ہوتی ہیں وہ پرائیز کی پولیسی کو بھی گورن کرتے ہیں اب اس میں ڈیفرنٹ اسٹیک ہولڈرز ہیں گورنمنٹ ایک اسٹیک ہولڈر ہے لوکل گورنمنٹ ایک اسٹیک ہولڈر ہے پھر کنزومر سوسائیٹیز ایک اسٹیک ہولڈر ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ہماری بزنس کی جو ویلیو چین ہے جس میں کمپنی ایٹسیف ایز ای مینیفیکچرر ہمارے جو دسٹریبیوٹرز ہیں جو دسٹریبیوشن پارٹنرز ہیں پھر جو ہمارا ریٹیل ہے ریٹیل سے مرادی ہے کہ جو شاپکی پرس ہیں جو دکاندار ہیں یہ جو بڑے بڑے الیمٹیز ہیں لوکل مارڈن ٹریڈ کی جو آوٹلیٹ سے انتیاز ہے چیز اپ ہے ناہید ہے اس طرح کے جو سٹور سے ہیں وہاں ہمارا پرڈکٹ ہوتا ہے تو وہاں شیلف پر شیلف پرائس لگی ہوئے ہوتی ہے اوکے یہ نا تو آپ کو پتہ ہے کہ جی یہ پاور پلیس اتنے کا ہے ایکس وائزی پرڈکٹ اتنے کا ہے جو ہمارے کمپیٹیشن میں ہیں جو اس کیٹیگری میں جو شیلف کے اوپر پرڈکٹ جو پڑے ہوئے ہیں تو یوں نو کہ آپ کو پتہ ہے کہ جی مجھے لیٹس اپوز میرا بیسکٹ اتنے کا ہے میری پرچیزنگ پاور مجھے اتنا آلو کرتے ہیں تو آپ لوگ اس پرڈکٹ کو پک کرتے ہیں دکان کے پاس جاتے ہیں جو جنرل ٹیٹ جس کو ہم کہتے ہیں جو گلی محلے کی جو دکانیں ہوتی ہیں وہاں پہ اگرچہ پرڈکٹ کے اوپر پرائس منشن ہے تو آپ فوراں اس کو دیکھتے ہیں اس کو دکاندار کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ دو سا روپے کا لکھا ہوا ہے آپ ہم سے دائی سا روپے کیوں چارج کر رہے ہیں بلکل تو ادھر دین اب ہمارے پاس ظاہر ایک سوشل ڈیجیٹل میڈیا کا ایک پلیٹ فارم موجود ہے ایک وائبرانس ہے اب ہمارے فیس بک پیج پہ چلے جائیں انسٹاگرام پہ چلے جائیں ہمارا جو آن لائن دراز کا جو پیج ہے جو ہمارا وہاں پہ پاور پلیس پاکستان کے اوپیشل فلیکشپ سٹور ہے اس کے اوپر چلے جائیں وہاں ایچ این ایوری پرڈکٹ ہیز ای پرائس اور وہ منشن ہے تو آپ کو پتا چل سکتا ہے کہ کیا پرائس ہے ان پرڈکٹ کی البتہ بعض اوقات یہ ضرور ہوتا ہے کہ جس پرڈکٹ کی اوپر آپ کی پرائس موجود نہیں ہے تو دکاندار اس کو منیپولیٹ کرتا ہے تو دین now it comes to the consumer کہ وہ پوچھے وہ بات کرے کہ جی مارکٹ میں یہ چل رہا ہے یا ان کے فیس بک پیج پہ یہ پرائس لگی ہوئی ہے ان کے دراز کے پیج پہ یہ پرائس لگی ہوئی ہے اوفیشلی انہوں نے یہ اناؤنسمنٹ کی ہوئی ہے تو آپ ہمیں کیوں مہنگا دے رہے ہیں یا اس کی کیا باجہ ہے تو آپ بات کریں گے تو ان کے اوپر بھی پریشر پڑے گا تو یہ جو پرائس کی منیورنگ اور منیپلیشن ہے وہ بھی کم ہوگی اور آپ کو اس پرائس کے اوپر پروڈکٹ مل رہا ہوگا بیسیکلی جو آفیشلی کمپنی نے انٹرڈیوز کی ہوئی ہے بلکہ سر آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو انسیکٹی سائیڈز ہوتے ہیں آج کل کے محول میں اتنی زیادہ بیماریاں پھیلی ہوئیں ہیں ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ملیری آئیں گی سب سے زیادہ ڈائیں گی سے تو ہلاکتیں بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں آپ کوئی بھی اپنی فیس بک پر کھولیں تو کوئی نہ کوئی آپ کا فرینڈ خبر شیئر کریا ہوگا ہے جی بہت زیادہ ہوگیا تو یہ انسیکٹی سائیڈ کام کس طرح سے استعمال کر سکتے ہیں اور یہ کتنا زیادہ ضروری ہے آپ کیا سمجھتے ہیں دیکھیں ضروری تو اس لیے کہ آبیسلی یہ جو ملیریہ اور ڈینگی اس طرح کی جو بیماریاں ہیں اب آشاہ روز مرا کے اب تو معمول بن گیا ہے فریزن اس کے وہ میں کل اپنا مجھے تھوڑا سا یہاں پہ اس تھم میں تھا کوئی ڈاکٹر کو دکھانا تھا تو میں گیا تو مختلف پیشنٹس بیٹھے تھے تو میں نے ڈاکٹر سے سوال کیا تو آج تو اتنا لوگ کلینک کے اندر وہ کہنے لے کہ اس میں سے ففٹی پرسنٹ جو پیشنٹس ہیں اور ان ففٹی پرسنٹ میں سے جو مجورٹی تھی وہ خواتین کی تھی جی اللہ حافظ یا بچوں کی تھی کیوں کیونکہ دیکھیں اس میں بلیڈ سرکولیشن اور جو ایجنگ ہے اس میں پھر آپ کی جو ڈائیٹ ہے اور اس میں جو آپ کی جو دیگر چیزیں ان کا بہت بڑا رول ہوتا ہے اب چھوٹا سا اگر بچہ ہے اور وہ لان کے اندر یا پلے گراؤن کے اندر کھیل رہا ہے اور اس کو کسی مچھر نے کاٹ لیا تو آپ کو نہیں بتا کہ یہ جو مچھر جس نے کاٹا اس سے بیماری کا باز بنے گا کی نہیں بنے گا اب وہ اگر ہو گئی تو ایک وہ چیلنج ہے اس کے لیے یہ ہے کہ موسکیٹو جو رپیلنٹ ہے وہ آپ اپنے ہینڈز پہ اپنے باڈی پہ رات کے ٹائم سونے سے پہلے اس کو اپلائے کریں آپ موسکیٹو جو رپیلنٹ ہے اچھا رپیلنٹ سے مراد یہ ہے کہ مچھروں کو بھگاتا ہے یہ ایک ہوتا ہے مچھر کو مارنا ایک ہوتا ہے مچھر کو بھگانا آپ کے کمرے میں نہیں آئے گا وہ ایک سیٹن ریڈیس کے اوپر آپ اس کو لگا دیتے ہیں نیچے بیڈروم کے اندر بیڈ آپ کا ہے آپ سو رہے ہوتے ہیں اوپر شروع لگا ہوا ہے سرکیٹ لگا ہوا ہے آپ نے اس کے اندر پلائگ ان کر دیا اس کو اس کے جو ریزز ہیں جو شوہا ہوتے ہیں اس کے تھرو بیسکلی موسکیٹو ریپیل کرتا ہے بہر بھگاتا ہے ان کو تو وہ آپ کو سونے سے پہلے وہاں لگانا چاہیے اگر لیٹس سپوز آپ کے گھر کے باہر گینری ہے یا لان ہے یا پلے ایریا ہے ایک وہاں آپ رکھ دیں کچن کے باہر والی سائٹ پر رکھ دیں کیونکہ اس طرح کی چیزوں سے مشہر ڈیویلپ ہوتا ہے دینگی عمومن جو ہے وہ صاف پانی سے آتا ہے اور شام کے ٹائم وہ ڈیویلپ ہوتا ہے شام کے ٹائم اور آئی تنگ فجر کے ٹائم اسی طرح اگزیکٹلی بلکل اور اپنے گھروں میں جو پانی کی جو ہم بالتیاں بھر بھر کے جو ٹبز بھر بھر کے رکھتے ہیں اس سے بھی جو ڈیویلپ ہی بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو ہم کس طرح اس سے نجات حاصل کر سکتے ہیں سر آپ کو کیا لاتا ہے دیکھیں وہ تو یوں ہے کہ پانی اب ہمارے ہاں لیٹ سپوز کراچی کے اندر تھوڑا سا وارٹر شارٹیجز کا پرابلم رہتا ہے تو لوگ سٹور کرتے ہیں اگر آپ میں سٹور بھی کرنا ہے تو آپ اس کو ڈھام کے رکھیں آپ اس کو کور کر کے رکھیں اس کے اوپر اگر پانی کی بالٹی ہے یا کوئی ٹب ہے یا کوئی ایسی چیزیں دروائی ظاہر ہے ان کے اوپر آکے مچھر بیٹھے گا تو وہ بھی سپوائل ہوتا ہے وہ بھی پلیوٹ ہوتا ہے تو ایک تو یہ چیز ہے اور دوسرا یہ ہے کہ اپنے جو گھر کی جو جو چار دیواری کے اندر جو لیٹ سپوز آپ یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ سامان پڑا ہوتا ہے کیونکہ فالتو سامان ہوتا ہے تو اس کی نیچے ہم صفائی ستھرائی کا خیال عموماً جو ہے وہ نہیں کرتے ہیں تو اس کو ہم نے خیال کرنا ہے وہاں کا بھی تاکہ وہاں بھی مچھر پر پھر عموماً آپ نے دیکھا ہوگا جو گھر کے اندر پردے لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ چیزیں کورڈ ہوتی ہیں جب آپ اس کو ہلاتے ہیں تو مچھروں کے امبار باہر نکلتے ہیں پرنٹی آف موسکیٹوز کمز آؤٹ آف تو اس چیز کو بھی ظاہرہ ہم لوگوں نے دیکھنا ہے ادر دین دیٹ یہ ہے کہ یہ جو اسپری ہے پٹیکللی جو کچن کی جو سائیڈز ہیں وہاں اس کو آپ اپلائے کرتے رہیں چونکہ وہاں سے یہ چیز ڈیولپ ہوتی ہے پھر پانی کے جو ڈرینیج ہے ڈرینیج جو سسٹم ہے ظاہر ہے یہاں پہ اپارٹمنٹس کا چونکہ کنسیپٹ ہے لوگ وہاں رہ رہ رہے ہوتے ہیں تو یہاں پہ یہ چیز ڈیولپ ہوتی ہے تو وہاں پہ پھر آپ کو یہ بھی ہے کہ وہاں پہ بھی سپری کروانا چاہیے مختلف کیمیکلز آج کل تو آئیں اوپن سپریز ہوتے ہیں تو اس سے ظاہر ہے فرق پڑتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے تو پہلے تو ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ کوائل کی اپلیکیشن کہاں پہ ہے موسکیٹو ریپیلنٹ کی کہاں پہ ہے پھر یہ جو لوشن ہے اس کی کیا اپلیکیشن ہے دن پاوڈر ہے اچھا کچھ لوگوں کا یہ کہ جیس پری سے آپ نے کہا لیڈی کے پرابلم ہے یا سموک ہوتا ہے کوائل سے بھی نہیں ہے تو پھر آپ پاوڈر بھی اپلائے کر سکتے ہیں اچھا آپ جو لیٹس سپوز یہ جو کونے ہوتے ہیں کمروں کے جو اس طرح کی جو بھاریک چیزیں ہیں جو جو کلوز اسپیسز ہوتے ہیں وہاں آپ پاوڈر چھڑک دیں کچھن کے جو سائیڈز ہیں وہاں پہ آپ پاوڈر لگا دیں تو جو رینگنے والے جو کیڑے ہوتے ہیں یا چونٹیاں ہوتی ہیں یا اس طرح کی چیزیں ہیں وہ آٹومیٹک ان سے ختم ہو جائے بلکل یہ پاوڈر جو ہے یہ کوکروچز کے لیے اور چونٹیوں کے لیے اور اس کے علاوہ کون مطلب بھی جو سپریز آپ نے بتایا سر یہ رینگنے والے کوئی بھی کیڑا رینگنے والا جی جی بلکل بلکل کوکروچز ہیں بڑے چھوٹے اس طرح کے مختلف اب تو انسیکس ہیں اب تو ہاں انسیکس بھی چلیہ آگئے ہیں کہ سمجھ نہیں آ رہا تھا میں تو کبھی کبھی یہی سوچ رہی ہوتا یہ ہے کیا یہ چیز ہے کیا کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہوتا اچھا جنرلی کچھ ایسے ہوتے ہیں جو رات کے اندھیرے میں آتے ہیں اور لائٹ جو ہے نا روشنی کریں تو وہ بھاگ جائیں گے جی تو آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ آپ کو سونے سے پہلے رات کے ٹائم کچھن کے اوپر میں جو ہے آپ کو اپلائے کرنا چاہیے ان پٹیکی دریکس پیسز کے اوپر کچھن سے آتے ہیں یہ چیز زیادہ تر کچھن میں جہاں آپ کھانے پینے کی اشیاں رکھتے ہیں تو وہاں اس کے اوپر آگے بیٹھتے ہیں بینٹس ہوتے ہیں ان کو کور کرے کے رکھیں ان کو گھر سے باہر رکھیں اگر آپ گھر میں رکھیں گے تو وہ آئے گا آئے گا تو ظاہر ہے اب وہ ایک دفعہ آگئے آپ کے گھر میں تو وہ بھی جو ہے نا ایک پوری ان کی بھی نسل ہوتی ہے وہ پورا ٹرے ہے اس لیے میں کہتی ہوں کہ اس طرح کے سپریز انسیکٹیز آپ کے گھر میں ہونے چاہیے تاکہ آپ کو رات میں اور رات میں ہی ایسے واقعات ہوتے ہیں رونوما جو آپ پریشان ہو رہتے ہیں نین سے اٹھ کے آپ کو سمجھ نہیں آ رہا ہوتا کہ کرنا کیا ہے آخر کا اچھا سر یہ بگز پہ بھی کام کرتا ہے کھٹمل جو ہوتے ہیں جی جی بلکل 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 کھٹمل ہیں کوکروچز ہیں بگز اس طرح کا ہر رینگنے اور اڑنے والے کیڑوں کے لیے ایوری فلائنگ ان کرالنگ انسیکٹ کے لیے یہ جو ریڈ والا ہے اور یہ جو ییلو والا ہے اچھا یہ جو گرین والا ہے یہ بیسیکلی اس کی کیمیکل فارمولیشن ان دونوں سے تھوڑی ڈفرنٹ ہے چونکہ آپ اگر جنرلی کوئی بھی ایک کیمیکل لائیں گی کوئی سپری لائیں گی اور لیزرڈ کو پر جب اپلائے کریں گی تو ظاہر ہے اس کی بھی ایک لائف ہوتی ہے اس کی بھی ایک اپنی انرجی ہے جی ان کی تو بہت انرجی ہوتی ہے تو اس کو مارنے کے لیے ظاہر آپ کو یوں نیڈ ایس ہٹن ٹائپ آف کیمیکل تو اس کے لیے پھر یہ ایفیکٹیو ہے یہ بہت بہترین ہے اچھا یہ لوشن کے بارے میں میں جاننا چاہوں گی جو ہم لگاتے ہیں ماوس کی توس سے وچنے کے لیے اس کی اپلیکیشن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اس کو لگانے سے جو ہے ہمیں رات میں سمیل آتی ہے تو اس طرح اس کی فریگرنس وغیرہ کا آپ نے کس طرح سے خیال رکھا ہے دیکھیں اس میں مختلف فریگرنسز ہیں روز کی فریگرنسز ہیں لونڈر کی فریگرنسز ہیں مختلف چونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ادر وائز وہ آپ کو چوبے گا پنجنٹ ہوگا وہ ٹھیک ہے لیکن تو اس میں مختلف قسم کی فریگرنسز ہیں اچھا اب تو یہ آگیا ہے ویری انٹرسٹنگ کہ جو لوشن ہے آپ دیکھیں ڈیول پرپس ہے نی ویلی ایڈیشن ہو رہی ہے پروڈکشن کے اندر مینیفیکٹرنگ میں اب تو تکنالوجی اتنی ایڈوانس ہو گئی ہے جب آپ لوشن کو اپلائے کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ جی سردیوں میں لگاتے ہیں تو آپ کی سکن جو ہے وہ ڈرائے ہوتی ہے تو ڈرائے کو خوشک سکن کو آپ کو کنورٹ کرنے کے لیے اس کو آئیلی بنانے کے لیے آپ نے لوشن لگا دیا اب وہ آئیلی سکن بھی آپ کا ہو گیا ات سپوز اس میں آپ نے ویٹامین پروٹین کچھ اس طرح کا استعمال کر دیا کہ جی سافٹ نرم ملائم یہ بھی ہو گیا اور الٹیمیٹلی جو اس کا جو جو کور پرپس ہے کہ جی مچھر کو بچانے کے لیے وہ تو ہے یہ آبیسلی تو یہ خواتین زیادہ تر اتنی چیزوں کو دیکھتی ہیں ہمیں اس میں جو ہے نا وہ ویلی ایڈیشن کیا ہے بلکل اچھا ہم بچوں کے بھی لگا سکتے ہیں جی بلکل مطلب نیو وان بیبی اس کے لگا سکتے ہیں مطلب اسکن کوئی اس طرح کا ایسا ایشو نہیں ہے یہ پرٹیکلر کوئی سکن ریلیٹڈ ہے کہ چھوٹے نہیں لگا سکتے بڑے لگا سکتے ہیں یا اس میں کوئی ایج بریکٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے یہ ہے جو ہمیں ٹھیک ہے اور کوئی پروڈکٹ رہے تو نہیں گیا جس پہ بارے میں ہم نے بات نہیں کی میرے خاص ہے تو ہمیں اس میں جو بات کرنی ہے وہ ہے کوئل کیونکہ کوئل کا یہ ہے کہ ابھی جو سلاب وغیرہ کا جو صورتحال ہمارے سامنے آئی ہے اور اس سے کافی بیماریاں جو جنم ہوئی ہیں ابھی حالی میں کچھ فارمسٹیکل کمپنیز نے ایک لسٹ جو ہے وہ اناؤنس کی اپنے سوشل میڈیا کے تھروں یا اپنے پریس ریلیزز کے تھروں کہ کون کون سی دوائیاں آپ وہاں بیچ سکتے ہیں ان حالات میں جو فرسٹ ایڈ جس کو ہم کہتے ہیں جس سے فوری آپ کو اٹلیس آپ کو ریلیف ملتا ہے تھوڑا بہت جب تک آپ اسپتال پہنچیں ان میں سے ایک کوئل بھی ہے مچھروں سرے لیڈ یا لوشن بھی ہے چونکہ وہاں بجلی زہرے ساکٹ تو ہی نہیں لوگ زہرے کیم کے اندر رہ رہے ہیں کہ وہاں موسکیٹو رپینل لگائیں یا اسپری تو اس کے لئے کوئل افیکٹیو ہے تو کوئل ہم لوگوں نے بھیجے ہیں تو کوئل اور یہ میری سب سے درخواست ہوگی کروکے سٹیپس جو جو بھی سوشل سیکٹر میں کام کر رہے ہیں جو جی کمپنیز اس پروڈٹ کے اندر ایڈ کرتے ہیں they must have to come out کیونکہ حالات ایسے ہیں آرڈنری مطلب نارمل حالات نہیں ہیں ایکسٹر آرڈنری غیر معمولی حالات ہو گئے ہیں کیونکہ ہمارا صرف کھانے پینے کی اشیاں بھیجنے کے لیے بہت زیادہ ہم لوگ concern کر رہے ہیں اور بھیج بھی رہے ہیں آن سے لوگ بہت زیادہ امداد کراچی سے جا رہی ہے ہر دو گھنٹے بار تین یا چار ٹرکس نکل رہے ہوتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں ہم لوگ ان چیزوں کو آوائیڈ کر رہے ہیں مطلب کھانے پر زیادہ فوکس ہے چنے کے ڈبے بسکیٹ اور کھانے پینے کی اشیاں لیکن جو یہ چیز ہے جو یہ جمبو میکس آپ کو کوئل دکھ رہا ہے یہ سب سے بیسٹ ہے کہ آپ زیادہ سے زیادہ مقدار میں بھیجیں کیونکہ اس کی پرائز رینج آئے تھے ہیں اتنی زیادہ نہیں ہے ساٹھ ستر روپے کا کوئل ہے دس بارہ اس کے اندر ہوتی ہیں تو وہ مطلب کوئی ایک کارٹن بھی دو ڈھائیزار روپے کا ایک کارٹن ہے پانچ آٹھ کارٹن لیٹ سپوز اگر کوئی کمپنی جو اس پروڈکٹ ڈیل کے اندر کر رہی ہے تو اگر پانچ دس کارٹن بھیج دے تو مختلف اگر بیس پچیس بھی منیفیکچررز ہیں جو کہ کوئل بنانے والے ہیں اگر اس طرح کریں تو میں سمجھتا ہوں یہ بہت بڑی کنٹریبیوشن ہو سکتی ہے دیکھیں آپ کھانا بھیج دیں پانی بھیج دیں دوائیاں بھیج دیں الٹیمیٹلی جب ان کی نیند پوری نہیں ہوتی تو نیند دیکھیں نیند کا نہ پورا ہونا جو ہے نا صرف یہ نہیں کہ آپ کی فیزیکل آپ کی منٹل جو اورعال آپ کا جو ہیلت ہے وہ بہت متاثر ہوتا ہے تو اس چیز کو کرپ کرنے کے لیے you need to develop certain kind of precautionary measures it is one of the measures بیسیکلی کہ آپ وہاں چونکہ ظاہر ہے وہاں بچے ہیں حاملہ خواتین ہیں اور عورتیں ہیں بزرگ لوگ ہیں تو ان کے لیے یہ بہت ضروری ہے اچھا پھر age break اگر 60-65 سال سے اوپر ہیں اور اگر ڈینگی نے آپ کو کٹ لیا خدا نہ خواستہ تو اب کل ہی دیکھیں میں کہنا چاہوں گا کہ اب کل جو ڈینگی سے related جو ان کی date ہوئی ہے جو چانسلر اقراب یونیورسٹی جی 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 جنے صاحب we must have to pray ان کی مغفرت کے لیے ایک دعا کرنی چاہیے ماشاءاللہ سوشل سیکٹر میں ان کی بہت خدمات ہیں اور ہمارے منٹور بھی رہیں ہم نے ان کے ساتھ کام بھی کیا ہے سوشل سیکٹر میں تو اب دیکھیں اب کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے exactly ٹھیک ہے نا تو وہاں تو اور اس سے برے حالات ہیں تو ان چیزوں کو اوپر we must have to speak اور آپ بھی ان چیزوں کو ہائی لائٹ کرتے رہا کریں تاکہ جو اس کیٹیگری کے اندر جو لوگ ڈیل کرتے ہیں جو یہ پروڈکٹ بناتے ہیں وہاں جو ہے ان کو بھیجنا چاہیے ان لوگوں سے رابطہ کرنا چاہیے جو جہاں سے جو جو سوشل سیکٹر میں انجیوز جو یہاں پہ کام کر رہی ہیں اب دیکھیں آپ کم وٹ میں کس زبان سے کس مسلک سے کس فرقے سے کس مذہب سے آپ کا تعلق ہے لیکن یہ اسی چیز ہے جو کہ ان سب چیزوں سے ہٹ کے it is behind from the any kind of racial differences نا تو we need to think actually پھر اس کا اللہ تعالیٰ نے کجربی رکھا ہے بلکل رکھا ہے اس پر کوئی دو رائے نہیں اور ہمارا سب کا فوکس جو ہے وہ کھانے پینے کی اشیوں پہ ہے ہمیں یہ نہیں پتا ہم لوگ موسکیٹو نیٹس بھی جو ہے وہ بھی بھیج رہے ہیں تاکہ ان کو مچھر نہ کٹے لیکن مچھر آ رہے ہیں اس سے بچاؤ کے لیے صرف اور صرف موسکیٹو نیٹس ضروری نہیں ہے اس کے لیے بیسیکلی ضروری ہے سب سے زیادہ یہ کوائلز کیونکہ اگر آپ یہاں یہ وافق مقدار میں وہاں پہنچائیں گے کیونکہ وہ لوگ جو ہے ابھی بے آرو مددگار ہیں ہمارے آسرے پہ اللہ کے آسرے پہ ہیں اللہ کے بعد ہم لوگوں کا آسر ہے ان کو کہ کوئی امداد بھیجے گا اور یہاں سے کراچی والے ہمیشہ اتنی زیادہ امداد بھیجتے ہیں تو میں نے کہیں ابھی کسی کو نہیں دیکھا کہ کوئی کوائل بھیج رہا ہے تو یہ ایویرنس کا پروگرام سرنے جیسے بالکل کا کہ ایویرنس کے لیے ہی ہم لوگ آج یہاں پہ موجود ہیں اور بات کر رہے تاکہ آپ لوگوں کو یہ دماغ میں بات آئے کہ ہاں یہ چیز بھی ضروری ہے کیونکہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا دماغ اتنا کام نہیں کر رہا ہوتا ہمیں صرف یہ کیا ہے کہ ان کی بھوک پیاس ان کے لئے کپڑے ہو جائیں ان کی چیزیں ہو جائیں لیکن وہاں پر مچھروں کی تعداد بہت زیادہ ہوگی آپ دیکھیں کہیں پہ تھوڑا سا پانی کھڑا ہو جاتا ہے وہاں پر کچھ زیادہ مچھر ہوتے ہیں اور وہاں پر تو ہے ہی صاف پانی سارا صاف پانی مطلب کہ ڈینگی کا وہاں پر جو ہے امبار ہو سکتا ہے اللہ نہ کرے کہ وہ لوگ بچارے جو ہے اب اس چیز سے نکل کے دوسری چیز کی طرف لگ جائیں تو آپ لوگ یہ سوچیں کہ آپ لوگ زیادہ سیادہ قوائز جو ہے ہمہاں پر بھیجیں اپنے سیلاب زدگان بھائیوں کی مدد کریں اور اس وقت جو ہمارا ملک حالت میں اس حالت میں ڈوبا ہوا ہے کہ مطلب ستر پرسنٹ میں نے سونا جب تو میرا دماغ جو ہے وہ ہل گیا کہ پورا ایک ریڈ پورشن میں نے پچر دیکھی تھی اس میں جو ہے پورا نقشہ بنا ہوا تھا پاکستان کا ریڈ پارٹ جو تھا وہ تھا کہ بلکل سیلاب میں جو جگہ متاثر ہوئی ہے اور باقی تھوڑا سا ہی پارٹ تھا جو کہ بچ چکا ہے سیلاب سے مطلب صرف پانچ شہر ہیں جو بچے ہیں جیسے کراچی کوئٹا لاہور پشاور اور ایک اور تھا اسلام آباد بس اس کے علاوہ پورا پاکستان جو ہے ڈوب چکا ہے تو آپ سوچیں کہ اس وقت ہم لوگ بات کر رہے ہیں بات کرنا آسان ہوتی ہے ہم لوگوں کو وہاں کے حالات ہم لوگ تو ویڈیوز وغیرہ میں ہی دیکھ رہے ہیں کہ کتنا زیادہ وہ لوگ پریشان ہیں کیونکہ سب کے مویشی بھیگئے گھر بھیگئے سب کچھ اور اس پر جو ہے آپ یہ دیکھیں سر آپ کی کیا رائے میں جاننا چاہتے ہیں کہ ہمارے ہاں منافع خوری جو لوگوں نے عروج پہ پہنچا دی ہے اس بار میں آپ کیا کہیں گے دیکھیں یہ بڑا جو ہے نا سوشل ڈائلیمہ ہے یہ کوئی ابھی کی بات نہیں آپ کو یاد ہوگا جب دوہزار دس کا سیلاب آیا تھا یا دوہزار پانچ کے اندر جب ارت کوئی کھایا تھا نارڈر نہیں لیا تو بھی یہ چیز ہائلائٹ ہوئی تھی اور دوبارہ دیکھیں یہ میں اس کو اس طرح لیتا ہوں کہ یہ جو قومی سوچ ہوتی ہے آپ کی جو نیشنل تھنکنگ ہوتی ہے جو آپ کا سوچنے سمجھنے کا جو میار ہوتا ہے بیسیکلی یہ چیز وہاں فال کرتی ہے کہ ہمارا کوڈ آف کانڈیٹ کیا ہے بیسیکلی بلکل یہ وہاں چیز آتی ہے جب یہ چیز ہم لیک کر رہے ہوتے تو یہ چیزیں پھر ڈیولپ ہوتی ہیں اور جنم لیتی ہیں تو اس کو ہمیں ایک قومی فریضے کی طور پر دیکھنا چاہیے نہ کہ اس کے اندر یہ منافع خوری اور یہ سارا جو سٹاک کیپنگ جو ہم کرتے ہیں جو سٹاک جمع کر کے رکھتے ہیں جب شارٹیجز ہوتا ہے تو مہنگا کر کے بیجتے ہیں بلکل یا ڈیمانڈ ان سپلائی کا گیب تب ہی تو ڈیولپ ہوتا ہے ابھی دیکھیں تھوڑا سا ٹرانسپورٹیشن کاؤس بڑھ گئی یہاں مہنگائی ہو ٹماتر مہنگا ہو گیا سبزیاں مہنگ ہو گیا فروٹس مہنگا چونکہ آپ کا جو سپلائی چین کا جو پورا پروسس تھا وہ افیٹ ہوا سہلاب کی وجہ سے پانی کھڑا تھا گاڑیاں نہیں آ پا رہی تھیں لیکن بہرحال یہ ہے کہ ان لوگوں کو سوچنا چاہیے اور گورنمنٹ کا اس کے اندر جو ریاست کا کردار ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے بہت زیادہ چونکہ دیکھیں الٹیمیٹلی جو مشینڈری ہے وہ سرکار کی ہے اگر وہ لوگ اس کو امپلیمنٹ نہیں کروا پائیں گے یا ریول آف لاؤ کو امپلیمنٹ نہیں کروا پائیں گے تو یہ چیز سامنے آئے گی میں اور آپ آواز اٹھا سکتے ہیں بات کر سکتے ہیں ڈسکس کر سکتے ہیں مختلف میڈیا کے اوپر سوشل پلیٹ فارم کے اوپر لکھ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں لوگوں کو اٹلیس جو ہمارے سرکل آف انفلیونس میں ہم وہاں تک اپنی بات کر سکتے ہیں لیکن اس کو گراؤنڈ کے اوپر لے کے جانا اور اس کو امپلیمنٹ کروانا بائے لاؤ بائے بکس وہ سرکار کی ذمہ داری ہے تو ان کو آگے آنا چاہیے جو ڈپٹی کمیشنرز ہیں اسسسٹنٹ کمیشنرز ہیں جو نیچے کے لوگ ہیں ان کو آگے آنا چاہیے اور دوسری سب سے بڑی بات کہ جب تک آپ کے دل کی آواز سامنے نہیں آئے گی آپ اس کو دل سے یہ تسلیم نہیں کریں گے یا نہیں سوچیں گے کہ جی یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے یہ اچھا ہے یہ برا ہے یہ تمیز نہیں آئے گی ہمارے اندر تو بھلے کانون ریاست سب کچھ ہو پھر اسی وشش سرکل کے اندر آپ بھونتے رہیں گے تبدیلی پھر نہیں آئے گی اس طرح اس کے لیے آپ کو مطلب دیکھیں یہ ہمارا this is one of our national dilemma کہ اس طرح کے events اس طرح کی casualties ہمیں ہر پانچ آر دس سال کے بعد دیکھنے کو ملتی ہیں recently we came out الحمدللہ from this covid dilemma ہم covid سے نکلے اس وقت میں دکانیں بند تھیں کچھ کھلی ہوئی تھی تو وہاں جاتے تھے ہم لوگ کو کہتے تھے کہ دیکھیں جی ہمیں بہت مہنگائی ہو رہی ہے بہت مہنگی چیزیں مل رہی ہیں تو مہنگی چیزیں کیوں ملتی ہیں مہنگی چیزیں تب ملتی ہیں جب آپ کے پاس پرائز کنٹرول کرنے کا میکانیزم یا تو ہوتا ہے تو implement نہیں ہوتا یا اکثریں ہوتا ہی نہیں ہیں بلکل ٹھیک ہے تو وہاں پھر آپ کا گیپ آ جاتا ہے تو جب گیپ آتا ہے تو اس میں سرکار کی یہ ذمہ داری ہے کہ demand and supply کے گیپ کو انشور کرے اور چیزوں کی وافر مقداری میں وہاں سپلائی جو اس کی رسائی ہے اس کو انشور کرے لیکن تو اس کے لئے میکانیزم موجود ہے سوال بس وہی آ جاتا ہے کہ آپ بدنیتی اتنی بڑھ گئی ہے بہت زیادہ ہوئی ہے کہ ہم اس کے اوپر ایک مختلف ٹاپک آپ اس کے اوپر رکھ سکتی ہیں جس کے اوپر بات چیت ہو سکتی ہے آپ نے کووٹ کا ذکر کیا جب منافق ہو رہی کی بات آتی ہے تو میرے دماغ میں صرف اور صرف کووٹ کہا جاتا ہے کہ وہ ٹائم ایسا تھا کہ سرجیکل ماسک کی سر کیا اوقات ہے وہ پاس روپے کا یا پتہ نہیں تین روپے کا پہلا تو ملتا تھا اس کے پیکٹس کے پیکٹس اتنے زیادہ بلیک میں سیل آؤٹ کیے گئے اور پھر وہ لوگ کیونکہ لوگوں کو لگتا تھا کہ کوئی ہمیں جینے کے لیے ماسک بہت ضروری ہے اس وقت تو یہ تھا کہ بس زندگی لگتا تھا ایک ماسک سینٹائزر تک ہی منجمد ہو گئی دیکھیں میں ویری انٹرسٹنگ آپ کو بتاؤں مطلب پیناڈول نہیں مل رہا تھا بلکل پیناڈول ایک فرسٹ ایڈ جو کہ ہر دکان پہ ہر دسپائیٹ دی فیڈ کہ وہ فارمیسی کی دکان میڈیکل اسٹور ہے کے نہیں ہے ٹھیکن آج کل تو ہم پیناڈول کو دوائیوں کیونکہ آپ عمومن جو ہے نا اس کو ڈیلی روٹن بنا دیا ہے ہم لوگوں نے نارمل ایک فرسٹ ایڈ کی طرح اس کو لے رہے ہوتے ہیں اب پیناڈول مل رہا ہے تو جی ایک پتہ اگر لیٹس سپوز اگر پچیس بیس روپے کا ہے تو پچاس ساتھ ستر سو روپے کا بھی مل رہا تھا کیوں کیونکہ ڈمان اتنی بڑھ گئی کمپنی نے اس وقت جو ہے وہ یا تو ہولڈنگ ہو گئی اب ہولڈنگ ضرور نہیں یہ کمپنی کے پلیٹ فارم کے تحت ہو رہی ہو یا اس لیول پہ ہو رہی ہو وہ ان کے نیچے جو ٹریڈنگ ہے کوئی ڈیلر ہے کوئی ڈسٹریبیوٹر ہے کوئی دکاندار ہے نیچے تک پوری جو سپلائی چین ہے ایک ویلیو چین ہے اگر کہیں بھی وہ چیز ہو رہی ہوگی تو آبیسلی اس کا ٹریپل افکٹ اس کا کنزیمر پہ پڑے گا عام آدھی پہ پڑے گا تو وہ ایک چیلنج ہے بھرحال اپنی جل جاتا ہے بلکل چیلنج ہے اور انشاءاللہ ہم جس طرح سب چیزوں پر پورے اتریں اس پر ہی اتریں گے سر اگر کوئی بلک میں جیسے سیلاب زدگان کی مدد کرنا چاہے اور آپ کی کمپنی سے بلک میں چیز آرڈر کرنا چاہے کوائز ہو گئی یہ سپریز وغیرہ ہو گئے تو آپ کی کمپنی سے کس طرح رابطہ کیا جا سکتا ہے دیکھیں وہ ہم سے ڈاریک بھی رابطہ کر سکتے ہیں ہمارے جو نمبرز ہیں جو وہ ہماری ویب سائٹ پہ بھی درجی ہیں ہمارے فیس بک کے اوپر پہ بھی درجی ہیں ہمارے سوشل میڈیا جو بھی ہمارے پلیٹ فارمز ہیں وہ ہماری کمپنی کے نمبر ہیں وہ رابطہ کر سکتے ہیں جب رابطہ کریں گے تو ظاہر ہے وہ کال ہمارے دپارٹمنٹ پہ آئے گی تو ان کا آلٹی میٹلی کئی نہیں کئی طرح سے مجھ سے رابطہ ہوگا پاور پلس کا جو پیج ہے وہ کس نام سے ہے پاور پلس پاکستان فیس بک پہ پیج ہے انسٹاگرام پہ پیج ہے دراست کے اوپر آفیشل پیج ہے وہاں ہمارے کانٹیکٹ نمبرز درج ہیں فیس بک پہ درج ہیں انسٹاگرام پہ درج ہیں لنگ ڈینڈ کے اوپر پروگریس گروپ آف کمپنیز کا ایک آفیشل پیج ہے وہاں ہمارے نمبرز موجود ہیں ویب سائٹ پہ چلے جائیں ویب سائٹ کے اوپر جائیں گے تو وہاں کانٹیکٹ ٹیکس میں ہمارے نمبرز درج ہیں کوئی بھی ہمارا رابطہ کر سکتا ہے تو وہ کال ہمارے تک آ جائے گی تو ہم ان کو نو گینڈ نو لاز کے اوپر ہم دے دیں گے ماشاءاللہ گوڈ کیونکہ سر ابھی تو جب ہم بات کریں تو لوگ سنتے ہیں جب لوگ سنتے ہیں تو پھر آویرنس ان کو فرام ہوتی ہے پھر ان کو لگتا ہے کہ ہاں یہ چیز بھی ضروری ہے کہ پانی چانے کھانے پینے کے اشاہ کے ساتھ یہ چیز سب سے زیادہ ضروری ہے تو آپ لوگ پلیز اس بات کو سوچیں اور جس جس کو لگتا ہے کہ آپ کو آپ کر سکتے ہیں اللہ پاک نے جتنا آپ کو دیا اس حساب سے ابھی اس وقت تو یہ حالات ہیں کہ اگر ایک بندہ سو روپے بھی اگر ان کے لئے رکھ سکتا ہے دے سکتا ہے تو آپ بہت بڑا کام کریں اور یہ نہ سوچیں کہ آپ ان کی مدد کریں نہیں قطعی نہ سوچے گا یہ سوچے گا کہ آپ اللہ کی رہا میں اپنے بھائیوں کی مدد کریں اگر آپ کے دل میں یہ بات آگئی رہا کہ میں کر رہا ہوں تو وہ بات نیکی آپ کی ضائع ہو جائے گی اور یہ کسی کے ساتھ بھی ہو سکتا تھا اللہ نہ کرے کراچی میں آ جاتا سلاب تو پھر ہم لوگ کیا کرتے تو اللہ سے بس یہی مانگا کریں کہ اللہ سے آفیت کی دعا مانگا کریں اور ان لوگوں کی مدد کریں اگر ایک بندہ بھی اگر سو روپے بھی سر دیتا ہے تو سو روپے کے اپنے آپ جمع کر کر کہ بھی آپ اگر کوائز وغیرہ وہاں پر ڈونیشن کر سکتے ہیں آپ کے لئے بہت زیادہ آپ کی یقین بھی نہیں کر سکتے اور یہ جو نہیں کیا کرتے ہیں ہم چھوٹی چھوٹی اس سے آپ کو بہت تسکین ملتی ہے سیکھ کے ساتھ ساتھ بریک کا ٹائم آگے ناظرین تو کہیں جائے گا جی ناظرین ویلکم بیک ٹو دا شو آپ لو دیکھیں آپ کا فیورٹ مارنک شو اس کا نام میں مسکراتی صبح بڑھتے ہیں فیاض صاحب کی جانت فیاض صاحبی جو آپ کے انسیکٹسائیز جو آپ کے پروڈکٹس ہیں اس کے بارے میں مزید جاننا چاہوں گی اس کے بارے میں ہمارے ناظرین کو ہمیں بتائیے گا جی دیکھیں ابھی جیسے ہماری بات ہو رہی تھی مختلف ان کی اپلیکیشن کے حوالے تھے ایک اور چیز جو میرے ذہن میں آئی وہ یہ آئی کہ جب آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو ڈاکٹر آپ کو کیا کہتا ہے کہ جی ٹھیک ہے ڈینگی ہے ملیریا ہے یا کچھ سیمٹمز ایسے نظر آ جاتے ہیں تو آپ کو فوراں یہ کہتا ہے کہ جی یہ دوائیاں لیں اور اس کے ساتھ یہ آپ اپنی اس طرح ڈائیٹ کو منٹینڈ رکھیں چونکہ اس میں کمزوری ہو جاتی ہے چونکہ پلیٹی لیٹشن بلیڈ سرکیولیشن ان چیزوں کا ظاہر ہے وہ ایک پراپر کیمسٹری ہے سب چیزوں کی لیکن جو ڈاکٹر حضر آتے ہیں وہ بھی ان چیزوں کو رکمٹ کریں چیکنہ جب آپ کو دوائیوں کا پورا ایک چٹ لکھے آپ کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے کہ جا کے میڈیکل سٹور سے یہ دوائیاں آپ لیں ان میں سے یہ چیز بھی لکھی جائے کہ آپ اپنے گھر کے اندر ان چیزوں کو چونکہ دیکھیں اویرنس کہیں نہ کہیں سے تو آنی ہے نا بلکل آپ فوراں بیماری کوئی لگتی ہے ہم فوراں ڈاکٹر کی طرف بھاگتے ہیں ڈاکٹر کو بتاتے ہیں اپنی مشکل ڈاکٹر ہمیں چیک کرتا ہے ہمیں دوائیاں لکھے دیتا ہے پھر وہ دو چار دن کے بعد پھر ہم ڈاکٹر کے بعد لیکن I'm sorry لیکن سوال یہ ہے کہ مجھے تو ابھی تک یہ یاد نہیں ہے کہ میں کسی ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں اور مجھے ملیریا ہوا اور ڈاکٹر مجھے کہے کہ آپ اپنے باڈی پر کوپر لوشن کا اپنی کریں یا مچھر کو بچانے کے لیے آپ گھر میں کیا استعمال کر رہے ہیں کوائل کر رہے ہیں سپریک لگا رہے ہیں ریپیلنٹ کا استعمال کر رہے ہیں پاودر کا استعمال کر رہے ہیں کس چیز کا استعمال کر رہے ہیں ہاں یہ سوال تو پوچھتے نہیں ہیں پوچھتے نہیں ہیں لیکن اس کو پوچھنا چاہیے اس کی وجہ یہ کہ یہ نہیں ہے کہ وہ کسی برینڈ کی ایڈوکیسی کریں وہ کہیں کہ جی آپ کم وٹ میں جو بھی برینڈ استعمال کریں لیکن یہ جو ابھی حالات ہیں آپ کریں آپ اس میں موٹین کا استعمال کریں آپ اس میں پاور پلیس کا استعمال کریں آپ اس میں کنگ ٹاکس کا استعمال کریں اس میں جونسا بھی برینڈ آپ کو جہیمی ملا ہے لیکن آپ اس کو کریں بھی بہت ضروری ہے تو ڈاکٹرز کو بھی اس حوالے سے جو ہے بات کرنی چاہیے ان کو کہ آپ اپنے گھر میں مچھر کو وہ کہتے ہیں احتیاط علاق سے بہتر ہے تو جب تک یہ احتیاط اس احتیاط کو انشور کرنے کے لیے آپ کے لیے یہ چیز امپورٹنٹ ہے تو اس کے لیے ڈاکٹرز جب بات کریں گے تو آبیسلی اس کی اویرنس بڑھے گی وہ یہ نہیں کہیں کہ آپ یہ برینڈ استعمال کریں آپ کہیں کہ آپ کوئی بھی مچھر کو بچنے کے لیے آپ گھر میں کیا کیا چیز استعمال کریں آپ کریں یہ ضروری ہے تو ایک تو یہ ہے کہ ڈاکٹرز کو بھی اس حوالے سے دیکھنا چاہیے اور نمبر دو یہ ہے جو ہمارے ہاں جو مختلف سوسائٹیز بنی ہوئی ہیں جیسے ملیریا پریونشن یا ملیریا ڈیزیز پریونشن سوسائٹی کر کے کوئی ایک سوسائٹی بنی ہوئی ہیں یا ڈینگی بچا ہم ہمارے ہاں ہوتی ہیں کیمپینٹس ڈیویلپ ہوتی ہیں ان کے اندر جو ہے ان چیزوں کو انٹیگریٹ کیا جائے اس چیز کو تاکہ بھئی آپ صرف یہ دوائی کھا لیں ڈاکٹر کے پاس چلے جائیں آپ کے پاس اچھا یہ سیمٹمز کیا آتے ہیں بخار ہوتا ہے یا سردرد ہوتا ہے یا آپ کو تھکاوٹ محسوس ہوتی ہے نیند نہیں آتی ہے چڑھا پانا آجاتا ہے یہ دیزار سیٹن ٹائپس آف سیمٹمز لیکن اس سے پہلے جو احتیاط ہے اس چیز کو کیسے انٹیگریٹ کیا جائے اس چیز کو فلی انشور کیسے کیا جائے کیا استعمال کرنا چاہیے وہ بھی اس چیز کے اندر انٹیگریٹ کیا جائے اس چیز کو بھی یہاں پہ ڈسکس کیا جائے اس چیز کے ساتھ جوڑا جائے یہ دوسری بات تیسری جو ہے جو نیشنل بیڈیا ہے ہمارے جو مختلف جیسے آپ کا ایک چینل ہے باکسارے چینلز ہیں ان کو جو ہے نا کارپورٹ سوشل ریسپونسیبیلیٹی کے تحت اپنا ایک اویرنس میسج دینا چاہیے ڈیزائن کر کے ڈیولپ کر کے دینا چاہیے ابھی جو حالات ہیں دیکھیں مطلب اب بہت سارے کیسے ہیں میرے سرکل کے اندر جن لوگوں کو میں جانتا ہوں میرے دوست احباب وہاں پہ کافی سارے لوگ اس وقت افیکٹ ہوئے ہیں اسپتالوں میں داخل ہوئے ہیں اچھا وہاں پہ پھر دیسی ٹوٹکے بھی استعمال ہوتے ہیں جو پپیتے کے جو پتوں کا جوز بنا دیں اچھا یہ ہوتا ہے کروا ہوتا ہے اس طرح کہ مجھے دیکھنے کو ملے میں نے بھی یہ پہلی دفعہ دیکھا مجھے بھی نہیں پتا تھا اس چیز کا مجھے بھی نہیں پتا تھا تو مقصد یہ کہنے کا ہے کہ یہ بھی ایک ٹوٹکا ہے لیکن اس سے پہلے جو چیز کرنی ہے وہ کرنی لیکن اس کے لیے جو بھی ہے ایک سیٹن ایک میسیج کمپوز کر کے ڈیزائن کر کے جو مختلف جو چینلز ہیں جو میڈیا ہے ان کو دینا چاہیے تاکہ لوگوں تک یہ میسیج جائے بجائے اس کے کہ کسی کو بیماری لگ جائے اس سے پہلے وہ اکیات برت لے تو یہ دو تین چیزیں ہیں میری نظر میں جو کہ ایک تو ڈاکٹر اگر اسپطال ہے کلینک ہے وہاں پہ آپ چھوٹا سا پینافلیکس لگا دیں چھوٹا سا کوئی ایورنیس میسیج کوئی ڈیزائن کر کے کوئی کمپوز کر کے کچھ سیم ٹیمز کیا کرنا چاہیے وہ وہاں پہ لگا دیں کلینکس کے اندر اسپطالوں کے اندر فارمیسی سٹورز کے اندر ٹی وی پہ اوپر ایک میسیج آ جائے تو یہ دو تین ایسی چیزیں ہیں جن کا اگر آپ ایک کامبینیشن کر کے اس چیز کو لانچ کر دیں تو میرا خیال ہے اس چیز کو روکنے میں وہ بہت زیادہ یوزفل اور ہیلپفل ہو سکتی ہے بلکل صحیح بات ہے کیونکہ دیکھیں نا آپ کو awareness تو پہنچانی پڑے گی کیونکہ ہر کوئی صحیح بات سر نے کی میں اگری کرتی ہوں 110% کی بات سے کہ اگر ہم کسی کو ملنے بھی جاتے ہیں کوئی ڈینگی کا مریض ہمارا دوست حباب ہوتا ہے ملاویس ڈینگی کا شکار ہو جاتا ہے یا ملیریا کا تو ہم جا کے بس یہ پوچھتے ہیں کون کوئی دوائی ڈاکٹرن نے دیئے کیا کھا رہے ہو اچھا ہاں پاپیتے والا پانی بھی جو آسر نے بتایا وہ بھی ہم پوچھ لیتے ہیں کہ ہاں وہ پیو اس کے بڑے فوائد ہیں لیکن ہم ان کی فیملی کو یہ میسیج نہیں پہنچاتے کہ چاہنے آپ کے ایک بچے کو یہ چیز ہو گئی ہوگا اب آپ گھر میں جو ہے کوئیل کا استعمال کیجئے گا آپ جو ہے وہ لوشنز کا استعمال کیجئے گا جو آپ کو مچھر کے کارٹنے سے بچا سکتے ہیں یہ باتیں ہم لوگ نہیں کرتے اور یہ بات سو پرسنٹ درست ہے کیونکہ ہم بس جو ہو گیا ہم لوگ اب وہ بن چکے اچھا بھئی ٹھیک ہے یہ ہو گیا ہاں تو یہ کر لو یہ صحیح ہو جائے گا اس سے لیکن وہ اس سے پہلے کی جو کہانی ہے اگر آپ یہ سوچیں کہ بھائی چلو آپ کے ایک بچے کو گیا اب آپ ایک کریں جو آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ جہاں پر کھیلتے ہیں پارکس وغیرہ میں کہیں گیلری میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں شام کے ٹائم ایسا ہی ہوتا ہے اور ڈاکٹرز کے ہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ آپ نے جیسے بولا کہ کوئی ایسا پینفلیکس وغیرہ لگا دینا چاہیے جس سے لوگوں کو پتہ چلے کہ ہاں کیونکہ ہمارے ہاتھ ہوتے ہیں ہم لوگ اتنی جلدی میں ہوتے ہیں کبھی کبھی بات بھی نہیں سن پاتے کوئی ایک چیز پر نظر پڑتی ہے نظر ٹھہر جاتی ہے ٹھہر جاتی ہے تو پھر ہمارے دماغ میں ہوتا ہے کہ ہاں یار یہ تو ہم کرتے نہیں یہ بھی ہمیں کرنا چاہیے تو بہت ضرور ہی ہیں یہ چیزیں اور میڈیا کا بھی بلکل اس میں کردار بہت اہم ہے کیونکہ ابھی حالات بہت زیادہ ہیں ڈینگی تو ایسا ہو گیا کیونکہ سر بارش ہمارے ہمارے بہت ہوئی ہیں بارش وقت پانی اب تک تو جو ہے وہ نکلا ہے ہمارے ہاں سڑکوں پہ جو وہ پھیلا ہوا تھا اس سے کیچڑ میں وہ اپتلا ہو گیا کیچڑ میں گندے مچھر وہ ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ طرح کی بیماریاں یہ ڈینگی اور ملیریا ہی نہیں سر اس کے علاوہ بھی بہت سی بیماریاں ڈائریا ہے ڈائریا ہے ایک بہت دری بیماریاں اس کا یہ ہے اور ڈائریا ایسا ہے کہ وہ آپ کو سمجھ نہیں آرہا کہ الٹی اموشن اس قدر وافق مقدار میں پیشنٹ کو ہوتے ہیں کہ ڈاکٹرز کے لیے سمحالنا مشکل ہو ایسے ہی ہے بلکل ٹھیک تو یہ بیماریوں کا امبار لگا ہوا ہے ہمیں پھر وہی بات ہے سر والی ہم نے کوائلز کی بات کی سب چیزوں کی بات کی پھر آ جاتی ہے ہماری کراچی کی صفائی اس پہ بہت ہی زیادہ جو ہے وہ غور و فکر کی ضرورت ہے کیونکہ ابھی تو ہم سڑکوں کے کھڑوں سے کس طرح بچے ہماری گاڑیاں متاثر ہو گئیں ہماری گاڑیاں ٹوڑ گئیں ہمارے جو بھائی حضرات ہیں وہ بچارے بائیکوں پہ سفر کرتے ہیں ان کو ال4 ال5 کے مسائل ہونے لگے سپائرنل کارٹ کے مسائل ہونے لگے سر میں نے یہ چیزیں نوٹس کی ایک دفعہ میڈیا پہ ہمارے میٹرو ون پہ یہ نیوز چل رہی تھی کہ لڑکوں کے ساتھ یہ مسائل ہونے لگے کمر میں بہت زیادہ پین ہونے لگا کس وجہ سے؟ کیونکہ ہماری سڑکوں پہ آپ جائیں تو یہ ایک کھڑا ہے گاڑیاں ہماری ڈیس بیلنس ہو جاتی ہیں کوئی کھڑے اتنے زیادہ ہیں بلکل بارشوں کے بعد جو ہے نا جو مجھے ابھی تک فیل ہو رہا ہے کہ ایٹی ایٹی فائی پرسنٹ جو کراچی کی سڑکیں نا وہ متاثر ہوئی ہیں بلکل زہر پانی کھڑا رہا ہے اب اس انفرسٹریکچر کو ٹھیک کرنے کے لیے دیکھیں ہم اور آپ تو بات کر سکتے ہیں ہمارے پاس کوئی ریسورسز تو نہیں ہے تو ہم جا کے کھڑے ہو جائیں وہ تو سرکار کر سکتی ہے وہ گورنمنٹ کا کام ہے اب گورنمنٹ کو ہم بات کہ سکتے ہیں بتا سکتے ہیں کہ بھئی یہ کریں آپ اس کو ایڈوکیڈ کر سکتے ہیں آپ اس کو لیکن یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی انفرینس کوئی ریسورسز تو اس طرح کے ہیں بلکل اور ہم بات سکتے ہیں ریپیڈیٹی انفریکونٹلی ان آرڈر تو ڈیولیپ ای پریشر تو وہ پریشر بلڈ کرنے کے لیے ہمیں بات کرنی چاہیے اور یہ ہمارا حق ہے بلکل اور سب سے زیادہ تو کراچی ہی سب سے زیادہ ٹیکس پے کرتا ہے یہ بات تو بڑے مزے کی ہے اور جب بھی یہ بات ہوتی ہے تو خون کھول جاتا ہے ہمارا اور جب آپ بجلی کے بل آئیں گے تو اس پر دوبارہ سے خون کھولے گا ناظرین لیکن بجلی کے بلوں کو ان سب چیزوں کو چھوڑیں زندگی تو گزارنی ہے اور زندگی ایک دفعہ ملتی ہے لیکن یہ مچھروں سے کس طرح آپ اپنی جان چھوڑا سکتے ہیں جناب پاور پلس کے جو سارے پروڈکٹس ہیں انسیکٹی سائیڈز ہیں آپ اس طرف متوجہ ہو اپنا دیہان متوجہ کریں یہ ایک ایسی چیزیں ہیں یہ جو سارے پروڈکٹس آپ کو ابھی سکرین پر دکھائی دیئے تھے یہ سب آپ کے گھر میں ہونے چاہیے جو کہ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو اگر چپکلی کا مسئلہ ہے تو گرین والا سپری اس کے علاوہ رینگنے والے کیڑے اڑنے والے کیڑے ان کے لیے ریڈ والا سپری اور اس کے علاوہ جو یہ لائم کلر کا سپری ہے اس کی فریگرنس وغیرہ زبردست ہے سر نے مجھے بتایا تو آپ لوگ اپنے گھر میں ٹرائے کریں کیونکہ یہ ہمارے بچوں کی ضرورت ہے ہمارے بزرگوں کی ضرورت ہے اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ہمارے بچوں بڑوں میں سے کسی کو بھی ہمارے گھر کا ایک فرد بیمار ہوتا ہے مجھے یاد ہے بہت خاصا ٹائم پہلے میرے بھائی کو ڈائنگی ہوا تھا تو جب بھی مجھے یہی پتا ہے کہ ہم نے سب ساری چیزیں کر لیئیں تھی لیکن یہ بات نہیں کی تھی کس سے احتیاط کس طرح بڑتے تو احتیاط کریں سر آپ سے پیغام دینا چاہوں گی ہماری ناظرین کے لیے ہماری نے کیا پیغام دینا چاہیے بس دیکھیں ابھی تو ظاہر جس موضوع کے اوپر ہم لوگ بات کر رہے ہیں سب سے پہلا پیغام تو یہی کہ ہم خود کو بھی بچائیں اور دوسروں کا بھی خیال رکھیں اور ایک دوسرے کے لیے ہم باعث فیض بنیں بلکل باعث پریشانی باعث تکلیف نہ بنیں ایک دوسرے کا خیال رکھیں اور اس میں اپنے جو اردگرد میں ہمارے ساتھ جو جڑے ہوئے لوگ ہیں جن کی امید ہم سے وابستہ ہیں ہم یہ کوشش کریں کہ ہم ان کی امیدوں پر ان کے توقعات کے اوپر کیسے پورا اترتے ہیں اور اس کو پورا اترنے کا جو کوشش ہے بیسی کلی وہ کرنی چاہیے بلکل سر بہت بہت شکریہ آپ کا آپ اپنے بیجنس کے اجمل سامارے لئے ٹائم نکالا ناظرین انسی کے ساتھ ساتھ پروگرام کا ٹائم اختتام وزیر ہو گیا اپنی ہوسٹ اپنی دوست اپنی پیاری سی سہیلی کو اجازت انشاءاللہ پیر کو آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی اگرائی شو کے ساتھ تب تک کے لئے پاکستان پاکستان پاہنے بات وی امالین اللہ حافظ